شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین محترم ناظرین ہمارا جو موضوع ہے اس سلسلے گفتگو کا وہ ہے انتظار فرج اور مہدویت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی جائیں گی جس میں ایک اہم ترین موضوع یہ ہے کہ انتظار کسے کہتے ہیں اور منتظر کون ہوتا ہے انتظار کی کیفیت کے لیے اس کو ڈیفائن کرنا اس کی کوئی تعریف پیش کرنا بہت سخت ہے کیونکہ علماء فرماتے ہیں انتظار در حقیقت ایک نفسانی کیفیت کا نام ہے اور نفسیاتی چیزوں کی تعریف پیش کرنا بہت مشکل کام ہے جس طریقے سے اگر ہم کو پیاس لگے اور ہم سے پوچھا جائے کہ پیاس کیا ہے یا ہم کو اگر بھوک لگے اور ہم سے پوچھا جائے کہ بھوک کیا ہے تو اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی اس کی ڈیفینیشن نہیں بیان کی جا سکتی ہاں اس کے آثار بیان کیے جا سکتے ہیں کہ پیاس کی تعریف میں ہم کہیں کہ جب ہمیں بہت پانی پینے کی شدت محسوس ہو یا بھوک کے لیے ہم کہیں کہ جب ہمیں کھانا کھانے کی شدید حاجت محسوس ہو تو اسے پیاس کہتے ہیں یا اسے بھوک کہتے ہیں لیکن یہ اصل میں تعریف نہیں ہوئی کیوں؟ چونکہ یہ کیفیت نفسانی ہے بھوک اور پیاس کیفیت نفسانی ہے اس کی کوئی خاص تعریف نہیں ہے اب اگر یہ پوچھا جائے کہ محبت کس چیز کا نام ہے محبت کی کیا تعریف ہے تو محبت بھی ایک کیفیت نفسانی ہے اس کی بھی تعریف کرنا ممکن نہیں ہے آپ آثار ضرور بتا سکتے ہیں اس کے نتائج ضرور بتا سکتے ہیں کہ محبت یعنی وہ کہ جب کسی سے بہت شدید لگاؤ ہو جائے یا کسی کے بغیر زندگی بسر کرنا مشکل ہو جائے یا کسی کا بہت شدت سے انتظار کیا جائے لیکن یہ سب دیفنیشن یا تعریف کے زمرے میں نہیں آتا لہذا معلوم یہ ہوا کہ انتظار بھی ایک نفسانی کیفیت کا نام ہے مکیال المکارم جلد نمبر دو میں باب نمبر آٹھ میں فرمایا اور ایک طولانی تعریف پیش کی گئی ہے کہ فرمایا معنی الانتظار ہوا کیفیت نفسانیت ینبعث منہ التحیع لما تنتظرو پھر فرماتے ہیں دیکھئے پھر یہاں پر بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ انتظار کی ڈیفنیشن نہیں بیان کی جا سکتی کیوں چکہ ہوا کیفیت نفسانیت انتظار در حقیقت کیفیت نفسانی کا نام ہے یعنی نفسیاتی کیفیت کا نام ہے کہ ینبعث منہ التحیع کہ اس کیفیت انسانی سے تحیع اور تیاری اور آمادگی نکلتی ہے یعنی یہ سب آثار ہیں انتظار کے کل ما کان الانتظار اشد اور جتنا زیادہ ہماری کیفیت انتظار شدید ہوگی کانت تحیع عاقد یعنی جو تیاری ہوگی ہماری پھر اتنی ہی زیادہ اور اتنی ہی عقید اور عاقد طریقے سے شدید طریقے سے ہم تیاری بھی کریں گے لہٰذا اب ہمارے سامنے ایک بہت امپورٹنٹ نتیجہ یہ نکل کیایا کہ اگر ہمیں سمجھنا ہے کہ انتظار کیا ہے انتظار فرج کیا ہے تو ہمیں اس کی آثار دیکھنا پڑیں گے کہ اگر ہم واقعی میں مہدوی سماج بنانا چاہتے ہیں اور ہم واقعاً امام زمانہ عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے منتظر ہیں تو ہمارے اندر وہ کیفیت نفسانی کتنی شدید ہے کتنی عاقد ہے اور اگر کیفیت نفسانی ہے تو اس کی تیاری کس مرحلے تک ہے ہمیں یہ سمجھانے کی پھر ضرورت نہیں ہوگی کسی کو بتانی کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ نفسانی امور کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مفہوم نہیں ہوتے کہ آپ الفاظ کے دائرے میں ایک ذہن سے دوسرے ذہن تک اس کو منتقل کر دیں بلکہ نفسانی امور اس کے آثار سے سمجھے جاتے ہیں اس کے نتائج سے اس نفسانی کیفیت کو سمجھا جاتا ہے نتیجہ و خلاص کلام ہماری گفتگو کا آج کی یہ رہا کہ انتوار بھی نفسانی کیفیت کا نام ہے اور اس انتظار کی کیفیت کو کہ جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے لیے ہے اس کو ہم آثار کے ذریعے اپنے افعال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں